یہاں پہ اب تھوڑے سے غلط ہے کہ ان کی صلاح کو لے کے تو نہیں ایسے دیکھے دکھ خیال رکھی میں ہے آز ہے بچہ خاص کر نراز ہے تو اس کو مزید نراز کر کے آپ بھاگی نہ کریں اپنے آپ سے دھور نہ کریں لگا لیتے ہیں ستارہ کو پیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ ستارہ ٹھیک ہے بھائی جان میں نے صحیح کا ہے نا سیٹی والے ہاں یہ صحیح کا ہے کہ ستارہ کا دھامنے لیا اس کا نام چاچا کہتے ہیں ستارہ اور سلمہ کی صلاح نامنظور ہے نہیں چلنے دوں گا وہ سمجھتی ہے ستارہ کی فیلنگ کو کیونکہ دو دن جو وہ لائب آئی ہے نا اور اس نے جو باتیں کی ہیں تو وہ ایک ایک بات اس کی پوائنٹ والی تھی اور وزن والی تھی ستارہ کی آنگے میں گفٹ ایسے دیتی ہوتی ہوں یہ چیز میرے عزیز آئے بچاری ستارہ کتنا پھاس گئی ہے نا آئے آئے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے ہمیں بتائے بغیر چلا گیا جب وکار جیسے فیملی ان لوگوں کو انکار کر سکتی ہے تو آپ کو بڑی چاہتی ہے آپ تو بہت بڑی سپورٹر بنی پھر رہی تھی اپنی پر جائی کی ایسی بندی آپ لوگوں کے پلے پڑی ہے جس نے سب کی زلالت کروای ہے اپنے بڑے تھے لے چھوٹے تک ہی اب آپ لوگوں کی زلالت سٹارڈ ہوئی چاہتی ہے جال بچھا لیا ہے پر جائی نہیں اور آلینڈ ہے نا چاہی جی وہ کے بھی پلان ہے پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے کہ میرے ہیر سے بیٹھ جو ہے لنڈن جا رہے ہیں لنڈن بائک پہ بٹھا کے میں اٹھی اٹھی جاما پھڑا ستے نالیں کونے رہے سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے میں بھی دیکھیں رسیوں کے پاس میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پہ ملتانی چھوٹی 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 اینمٹیز ویڈیو پلیز لائک کر دیجئے گا جو کر چکے ہیں ان کا سکریہ کومنٹ آیا ہے واجدہ ہماری سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہیں نوشی آپ کی وہ شیر خورمہ والی شیر خورمہ والا شاٹ دیکھ کے ارے واہ آپ بھی ہیں یہاں پہ شیر خورمہ کا نام لیا ہے اس لیے آیا کہ گوش تو بجوا دیا تھا شیر خورمہ کیوں نے بجوایا اور واجدہ سیم ٹو یو سنو جیسے تم میرے پہ نند ہونے کا کہہ رہی ہو نا بیسی یہ دیور بننا چاہ رہا ہے میرا کہتی جب سے میں وہ شیر خورمہ والا شاٹ دیکھا میں نے فیصلہ کیا کہ اپنا بھائی بنا لوں مطلب فیصل بھائی کو اب کچھ اب بچ کے رہنا ایک اور نند پائدہ ہو گئی ہے نند وہ بھی لاہوریہ ہے ربا لاہوریہ بڑے تیز ہوتے ہیں اللہ خیار کرے لب یو بوت تینکیو لب یو ٹو میری جان کہتی ہے کہ میں نے آپ کی شیر خورمہ والا شاٹ دیکھا ہے نا تو میں نے فیصل بھائی کو بھائی بنا بھیجاں Volkswagen پہنے کے سات، ملو 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 بری اگر بہت کلم Shirley صدقے قربان کبھی میں جانے میں ساتھ سن Dayton's کیا نند پہلے بھی گزرن والے سے ہے گزراولا لاہور پاس پاس ہے پہلے لاہور سے گزرنا پڑتا ہے بعد میں گزراولا جانا پڑتا ہے آئی ایورپا میری کسمت نندوں میں اچھی ہے تو بہت بہت شکریہ میری جان میری شہزادی ملتان بھی آؤ اپنی بھابی کے گھر اور بھائی کے گھر آپ کی خزمت خزمت کریں اور آپ کا جلوہ اور حلوہ بھی دیکھیں کہ میری نند ہے کیسی میری نندوں کے معاملے بہت اچھی میری جتنی بھی نندیں ہیں فیصل کی کزنیں بھی ہو گئیں سب بہت اچھی ہیں سب سائما ہے سونیا ہے اس کے بعد راکشد آگلے دن جن کے گھر میں گئی ہوئی تھی فیصل کے مامو کی اکلوتی بیٹی ہے چار پانچ بھائیوں کی ایک بہن گڑیا ہے گڑیا بھی اچھی ہے وہ بھی چار پانچ بھائیوں کی ایک بہن ہے کیسی بات ہے اور ادھر دو بھائی ہیں سگے والے فیصل اور ان کا چھوٹا بھائی اور تین نندے ہیں میری تو سوری بہت اچھی ہیں اور مامو کی بیٹیاں اور ہیں سائما کے ساتھ میری بہت اچھی انڈسٹیننگ رہی ہے میری نند کی شادی تھی تو وہ وہی پہ مطلب ہوتی تھی سنبھالنا گھر کو چیزیں بغیرہ دیکھنا وہ ٹیچر ہیں چھوٹی سی بچی ہے مدرسہ میں ٹیچر ہیں مطلب پڑھاتی ہیں بہت اچھی بچی ہے وہ بھی تو اچھا بھائی جن اوکے اوکے ماہ سدکجہ شیر خورما بجوا دوں گی تم نے شیر خورما کا سنیا ہے مطلب سے میری پیچھے پڑھ گیا تم ہو کون ہے میری تنکانوالا اوہ نیابنا تم کی آج وہ تو ختم ہو گیا ہاں اچھا ہی 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 سی ٹی کی وازنی نا سنی تھی آپ لوگوں نے کئی دینوں سے لو آ گیا میں آ گیا اچھا جی یہاں پر دیلبر کا ریاکشن دیکھا اس کے بعد چاچا کا ریاکشن دیکھا اس کے بعد جو ہے پڑھیا کا ریاکشن دیکھا اس کے بعد جو ہے اور پڑھیا کا رکھا ہے خیلتا وازنی وarde شیر علاکشن دیکھا وزنی دینے پڑھیا کو ریاکشن دیکھا ہے رییکشن چید تو خپڑھیا گیا اچھا رگیایا تھا آپان ماں آپ آنچات مہاراث گیاں آپ غرائے ہیں پڑھ第二 جراکشن دیکھاں لیکم car Gillian مہارو آپ کو آج وار بعد اس情况 اچھا جی نافرمان اولاد دیکھیں ان کی کہ ابھی تو آگے جا کے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے ڈیڈی نے کہا کہ جب تری ماں نے روکا پھر بھی تنہیں ویڈیو بنا ڈالی حالکہ دیکھا جائے تو ڈیڈی نے سوری کی ویڈیو بھی بنائی تھی یہ بہت بڑا پن ہوتا ہے بہت بڑی بات تھی یہ والی سوری والی لیکن اس کے باوجود ڈیڈی نے جو ہے سوری کی ٹھیک ہے اس کے حالکہ دیکھا جائے ڈیڈی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے بیچ میں یہ دونوں جو ہے خود گھسے ہیں خود بہن بھائی گھسے ہیں انہوں نے ڈیڈی کو بہت گندے ناموں سے بلایا انہوں نے اس کا ساجد کو باپ بنایا ٹھیک ہے نا باپ باپ بنایا ٹھیک ہے نا پھر کہا کہ یا پھر تو ستارہ کو ماں بنا لے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ستارہ ان کے مطلب کیا 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 ہے ستارہ نے کیا ہے مو ٹھا کے آجاتے ہیں جس کا جو دل کرتا ہے ہیٹر بن جاتا ہے ہر دوسرے دین نمک حرامی ہے یہ سی دی سی دین ہے پتہ بھی ہے کہ ستارہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہر بندہ اپنے سیر مو لے چل رہے چینل کو لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ واسیات کی تھی اور بہت گندہ بولا تھا جو ہے دل برکو اچھا بے اچھا بے ٹھیک ہے بے دل برک اس کے خلاف ریاکشن دو آپ یہ بڑی آپی آپ کو فرمائش کر رہی ہے اس سیٹی والے کے خلاف ریاکشن دو مجھے ریاکشن نہیں دے نہ دیتا سمجھا ہو اس کو اس کے خلاف بیٹا ایسا ہے یہ آن داری گارڈ میں بات کر رہی ہوں ساری ہمارے گروپ شروپ نہیں بنے ہوئے کہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں یہ جو تانے مارتے ہیں گروپ بڑے ہوئے ہیں کچھ بھی بولتے ہیں اچھا جی تو ڈیڈی نے بھی اچھے طریقے سے سنائیں خری کھوٹی لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہوا ڈیڈی کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی تھی انہوں نے پہل کی تھی اور بات تمیزی کی انتہا کر دی تھی اگر ڈیڈی نے بولا تھا تو کوئی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی تھی اس نے جو ہے اس کی غیرت جگائی تھی غیرت کہ تم جو ہے پہلے میری ماں تم یہ بنا رہے ہو باپ یہ بنا رہے ہو پہلے اپنی ماں کو سنبھال اپنی ماں کو بڑھاپے میں کام کر بیٹس سال چھوٹی ہیں میری ماں 20 سال چھوٹی ہے اس لئے تو وہ اپنے ہرس بند کے ساتھ رہ نہیں رہی وہ ان سے جان چھڑا کے چلی گئی ہیں اپنا کام کر رہی ہیں بھئی یہ ایسا کہاں پہ لکھا ہے میری جان کہاں پہ لکھا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ مدرسہ میں آدمی جو ہے پڑھاتا ہے تو ایک مدرسہ میں پڑھانے والا بندہ میں کہتا ہوں کہ وہ کتنا ہمارے ہاتھ ایسا ہے ایسا نہیں ہی نہیں یار ان کی تو بکیتہ بی بیاں بچے گھر میں ہوتے ہیں وہ خود کما سب کچھ اکسپوز ہو چکا ہے سب کو پتا چل چکا ہے اچھا جی یہاں پہ جو ہے چاچا کی بات کریں گے چاچا انور کہہ رہے ہیں کہ میری بھابی نے دلبر کو بھلایا اور اپنی بیٹی ربینہ سے اور مام ندیم سے ملوا دیا ان کی صلح کروا دی اور پھر نجمہ سے بھی زیادہ نجمہ بھی وہاں پہ تھی فاروق بھی تھا سب سے صلاح کرا دی اور اور نانا ابو نانا تایا بھی ہے نانا بھی ہے تو خیر ان سے جو ہے آپس میں بیٹھ کے انہوں نے جوڑ توڑ کر کے صلاح کر لی میں ایک دیوار کے فاصلے پہ بیٹھا تھا یہ یہاں پہ میں بھی تھوڑی سی دکھی ہوئی ہوں ایسے لیکن چاچو آپ کی کچھ باتوں سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے ماسد کے جائے قربان جائے آپ کی پہنڈ یہاں پہ بیٹھی ہے پہنڈ مجھے چاچو اکبر باجی بول جوڑ ہوں کرتے ہیں میں اور جوڑ ہوں čہے جاؤں خوف خوف کی پہنڈ جے mugar ہے کہ اور آپ نے اس کے سطح خوف کی کچھ کے دن اور اوجات کی ناد capac اللہ فارجی میں بھی کہتے ہیں ڈیڈی بھائی گئے ہوں آپ کے ساتھے والے کے ساتھ سے کچھ کچھ بھی ہوتے ہیں خالقالمھارہCo- مل Represent دونوں ہی کٹھے رییکشن کھیلیں گے خبریں پڑھیں گے یہاں پہ بیٹھ کے تو خیر یہاں پہ تو خیر میں بھی دکھی ہوئی جب انہوں نے کہا ایک دیوار کے فاصلے پہ میں بھی بیٹھا تھا مجھے نہیں کسی نے بلایا سارے چھوٹے بڑے ایک دوسرے کو گلے لگے مل رہے تھے اور میں بیٹھا رہا ہوں ستارہ بیٹی مجھ سے نہیں ملی مجھے یہ بھی دکھ ہے کہ ستارہ مجھے نہیں ملی چلیں یہاں پہ بھی بات کا میں بتاؤں کہ جب وہ لوگ آئے بیٹھے تھے نا اس ٹیم وہ کھانا کھلا کے ساجد کو رخصت کر رہی تھی اور کپڑے وغیرہ پہن رہی تھی آج ان کے ولاغ میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کل وہ کپڑے وغیرہ پہن رہی تھی تیار ہو رہی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے فوٹو شوٹوں بھی بنانا تھا بلاغ اس کا بنا نہیں ہوا تھا وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ میرا بلاغ شوٹ نہیں ہوا ہوا کچھ لوگوں کو میں لے نہیں سکتی اپنے بلاغ میں کچھ لوگ جو ہیں ایسے رشتے دار بھی آتے جو آتے ہی نہیں ہیں یوٹیوب پہ وہ میں نے بھی دیکھا تھا جب میں وہاں پہ گئی تھی تو اس ٹیم بھی بہت لائن لگی ہوئی تھی عورتوں کی آ رہی ہیں چاہ رہی ہیں دور دور سے رشتے دار آ رہی تھی تو وہ کیمرہ میں بلکل نہیں آتی تو خیر یہ کہتے ہیں کہ بھی مجھے وہ مل لیتی بھائی وہاں پھر اگر یہ جاتے تو وہ اس کا گھر ہے نا غلام حمد کا گھر ہے تو پھر یہ چڑی آتا تو ستارہ بھی رسل میں اس کاموں میں بیزی تھی اور وہ جو ہے اپنے ٹینشن میں بھی تھی پریشر ہے ہاں کیا تو جا رہا ہے ستارہ کا سارا بیزنس خراب کر دیا یار سب نے مل کے سب نے سب نے اس کو آزاد جینے دیں اس کو آزاد رہنے دیں یار اس کو انہوں نے نہ نچوڑ کے رکھ دیا اس کو لو لو اس کو نہ لو اس سے بولو اس طرح اٹھو اس طرح بیٹھو پلیز ایسا مت کریں اس کا روزگار کا ستیہ ناس مت کریں اچھا کہ زیادہ تر جو بات آتی ہے نا یہ لوگ جو بتاتے ہیں وہ چاچا غلام حمد کی بات کرتے ہیں کہ وہ روکتا ہے سب کو حالانکہ لگتا نہیں ہے لیکن ہاں میں نے یہ بھی بولا ہے کہ وہ سخت مزار بھی ہیں جتنا وہ حس مک کہنا کل وہ حس تے حس تے ندیم کو ٹونٹ مار گئے کہتا ہے اللہ کرے ہم سارے میلے جو لکے رہے تو چاچا نے ٹونٹ کیا مار رہا ہے چاچا غلام حمد ہے کہتا ہے تو میل جو لکے رہنے دیں گا تو ہے ن بینا پانی کہتا ہے چاچا کیا اکھے بے آپ نے کیا بولا مہا پہ 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 مامون ندیم کہتا ہے یہ میری بیٹی بیٹی کیسے لگ رہے ہو بیٹا کیسے لگ رہے ہو بیٹا کیسے لگ رہے ہو مطلب کے چاچو نے بیچ میں بول دیا کہتا ہے تم لوگ مل جل کے رہنے دوں گے تو ہے اچھا یہاں پہ جو ہے چاچا انمر کہتے ہیں کہ یہ نجما کا اور اس کے باپ کا پلان ہے میری بھابی کو جو ہے سمجھاتے بجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلمہ کو اور سلمہ اور ستارہ کی صلاح کروائی جائے اوہ بی بی سب نے گالیاں کھائی ہیں سب نے دلالت دیکھی ہیں سب نے گالیاں کھائی ہیں تو ہے کون اس طرح کے مشورے دینے والی تو نے بھی بہت زیادہ گھند مچایا ہے اب تم لوگ جو ہے ستارہ کو بیک دا کیمرہ جیسے ان سے ہے لوے لوگ کروا دیا ویسے ہی اس سے سلمہ سے کروا ہوگے تو چاچو یہاں پہ آپ تھوڑے سے غلط ہے یہاں پہ ساجد بہت سٹرک ہے اس ٹائم ٹھیک ہے میہ بی بی وہ دونوں مل جل کے چلتے ہیں ستارہ خود بھی ستارہ وہ دن نہیں بھولی ستارہ وہ ٹائم نہیں بھولی ستارہ کا خود کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے کئی لوگوں کے فیادے ہوئے تو کئی لوگوں کے نقصان بھی ہوئے یہاں پہ تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کچھ آپ پریشان نہ ہوں یہاں پہ اب تھوڑے سے غلط ہے کہ ان کی صلاح کو لے کے تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ زیادہ سے بات انسان کو اتنا تو تجربہ ہوئی جاتا ہے یہاں پہ بطلب ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ کبھی تجربہ ہوئی ہے دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کہ ماملہ ہونے والا ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے تو یہ جو دو بہن بھائی آئے تھے یہ اپنی ماں کو ملنے آئے تھے تو وہاں پہ جو جو تھا ان سے سب سے ملنا بڑا ہے یہ اکیلے اگر چلے جاتے گلاہ محمد کے پاس تو اس نے کبھی بھی نہیں ملنا کیونکہ وہ ماں تھی تو ماں کو وہ ملنے گئے ہوئے تھے تو اس لیے پھر وہ نجمہ سے بھی بول چال کرنا پڑ گھر جو وہی ہے کھانا انہوں نے پکانا ہے تو وہ ماں کے لیے آئے تھے تو پھر زائر زبات ہے وہ وہ ماں تھی تو اس نے کہا اپنے بیٹے کو بھی مل بڑ دوائیں مت دیا کر اچھا میں نے یہ دیکھا کہ نانی کو دل بر سے کافی پیار ہے مطلب لڑکیوں کی وجہ سے وہ جو فاطمہ ہے سمیرا ہے بابر ہے ان لوگوں کی وجہ سے تو ماں ان کی جو ہے وہ تو بیچاری بھولی بھالی سی ہے وہ تو اپنے آپ میں رہتی ہے تو پھر نانی ان سے پوچھ کر لیتی ہے دکھ سکھ بانٹتی ہے نانی سمجھدار ہے دو تین دفعہ ہم نے بلوگ میں بھی دیکھا ہے اے دکھ خیال رکھی میں اچھا ہے ہونا چاہیے بڑوں کا تھوڑا سا ہونا چاہیے تو بھاگی نہیں کرنا چاہیے ایک بندہ نراز ہے بچہ خاص کر نراز ہے تو اس کو مزید نراز کر کے آپ بھاگی نہ کریں اپنے آپ سے دور نہ کریں تو اچھا ہے ان لوگوں کی ہو گئی ہے تو خیر یہاں پہ اس کو نیگٹیو میں ہے یا پلیز نہ لیں اور دوسری بھائی ہے کہ یہ جو تھامنیل لگا لیتے ہیں ستارہ کو بیچ میں آئڈ کر لیتے ہیں تو وہ ستارہ ٹھیک ہے بھائی جان میں نے سہی کہا ہے نا سیٹی والے ہاں یہ سہی کہ میں نے سہی کہا ہے میں نے سہی کہا ہے یہ ستارہ کا تھامنیل یا اس کا نام بھائی جان میں نے ایک بار کہا تھا سیٹی پہ جا لیا اب چار تو اب بجا چکے ہاں بند کر کبردار بیچ میں بولاتا ہوں آپ کہیں گے نا شیو سے سکریپٹ دیتی ہے سبجی جاؤں گے نو کی اچھا جی یہاں پیچے ہیں ان کے اتامنیل لگا کے پھر خدا رہا اس کے بیوز خراب مت کریں اس کی پبلک کو خراب مت کریں آپ لوگوں کی پبلک خراب ہو چکی ہے اس کی مت کریں خراب وہ ہم نے ستارہ کا بلوگ دیکھا سارا پتہ چل گیا اس کو اس نے کسی کو نہیں لیا اس نے صرف اپنے کام سے کام رکھا باقی دل پر بھائی کا موٹر بائک لے کے گیا تھا اپنا ساجد بھائی وہ بھی انہوں نے دکھایا وہ جا رہا تھا اور اس کے بعد گاڑی یہاں پہ جیسے گاڑی سٹارڈ کر کے بیٹھ گئے دل پر سے کام بھی پڑتے ہیں بھائی گاڑی شاڑی وہ ڈرائیو کرتا ہے تو ستارہ کو کہیں باہر اندر آنا جانا پڑ جاتا ہے تو گاؤں میں گاڑی کھڑی ہونی چاہیے وہ گئے ہیں دو دن کے لیے بیوی کو مل کے آ جائیں گے یہ بھی صحیح ہے اچھا یہاں پہ جو ہے چاچا کہتے ہیں ستارہ اور سلمہ کی صلاح نامنظور ہے یہاں ٹھیک ہے نامنظور ہے اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریموٹ کا بٹن دبائیں اور صلاح ہو جائیں خلاہ محمد صاحب کی یہ چال نہیں چلنے دوں گا یہ چال چلا رہا ہے میں ستارہ میں تمہارے لیے مر گیا ایسا کبھی نہیں کرنا یہ لوگوں نے بہت گند ڈالا ہے آجا وہ کہتا ہے کہ ستارہ اگر آپ نے صلاح کی تو آپ سمجھنا کہ آپ کا یہ چچا آپ کے لیے مر گیا ہے آپ ان کی چال میں کبھی نہیں آنا ان لوگوں نے بہت گند ڈالا ہے اور اب صلاح نامنظور ہے نامنظور ہے نامنظور میں ایک دیوار کے مطلب فاصلے پر بیٹھا ہوں تو مجھے نہیں صلاح کروا رہے وہ ان کی چالیں ایسی ہیں وہ کہتا ہے چچا انور کے یہ کہتے ہیں اسگر سلمہ وہ عربی نجمہ یہ سارے ایک ہو جائیں ستارہ کے ساتھ انہوں نے ہی گند ڈالا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسا بھائی آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا لوگ پھر ستارہ پر آپ شک ڈالنا چاہ رہے ہیں ستارہ کے لیے خیر ستارہ کی پبلک ہے تو سمجھدار وہ سمجھتی ہے ستارہ کی فیلنگ کو کیونکہ دو دن جو وہ لائب آئی ہے نا اور اس نے جو باتیں کی ہیں تو وہ ایک ایک بات اس کی پوائنٹ والی تھی اور وزن والی تھی ستارہ کی لیکن پھر بھی آپ شک مت ڈالوائیں مجھے لگتا ہے کہ ستارہ سے ہماری بلے بلے ہو گئی ہے پبلک کی ڈیمانڈے جیسے انہوں نے زلیل کیا نا یوٹیوب پہ ویسے یہاں کے مافیاں بھی مانگیاں پھر لیکن پھر بھی ہمیں ان کی زلنا منظور ہے ستارہ کے ساتھ زیادتی ہے جیسے چچا کہہ رہے ہیں لیکن چچا آپ شک میں نہ ڈالوائیں ستارہ کو انوالوائیں ایسی چیزوں میں اچھا جی مجھے لگتا ہے جو نانیم ماں ہے دلبر کی نانو ماں مانجی جہاں انہوں نے آپ کو اس لئے بھی نہیں بلائیا ہوگا مجھے یہ بتائے چچا آپ نے کس سے صلاح کرنی تھی یہ بتا دو بس مانجی بینہ سے کیونکہ آپ دو رڑے ایک دوسرے کو بڑے ریاکشن دی ہیں یا مامو ندیم سے یا نجو سے یہاں پہ سب گول مال ہے بھائی ساری دالی کال ہے دال کال ہے کالی دال ہے ہاں ایسے یار پتمیزوں گانا ہی نہیں بنانے دیتے میرا چسمہ اتنی صدمے میں میں اپنے اسبن کو چشمہ گفت گیا میرے سے کوئی گفت نہ مانگیا میں گفت ایسے دیتی ہوتی ہوں یہ چیز میرے عزیز یہ چیز یہ چیز میرے عزیز او مائی گاڈ گیٹ مائی لاسٹ ہو گیا تو ہم ایسے ہی گفت کرتے ہوتے ہیں چسمیں ٹھیک ہے سمجھے نہیں آئی آنی ہی نہیں ہے پتمیزوں چچا نے کہا میں نے آج تک کبھی لالچ نہیں کی اسی تارہ بیٹی سے شاید اس کے چچا نے روکا ہوگا ہائے سمجھدار تو ہو چچو آپ سمجھدار ہیں آپ سے پڑھ کے کوئی سمجھدار نہیں ہے آپ سمجھ گئے پہنچ گئے بات کی تحت کا آپ کے ساتھ جو چچا ہے وہ لالچی ہے جاتے جاتے چچا نے یہ بھی سنوا دیا کہ میں نے آپ سے کبھی آج تک لالچ نہیں کی کسی بھی حساب سے لیکن آپ کے ساتھ جو چچا رہ رہے ہیں وہ لالچی ہے وہ اسے اس پر علاج بھی کروانے ہیں آپ سے اس کو بھی دے جو پیسے آپ نے بھریا اس کے بھی کروانے ہیں سب کچھ اسے چاہیے آئے بچاری ستارہ کی طرح پھرس گئی ہے سارے رات میری لائیو میں یہی رونا رو رہے تھے کہ اس کے ناوشین بیوز کم ہو گئے یا بیوز تو کافی سارے لوگوں کے کام ہوئے ہیں اید فیسٹیول چل رہے ہیں پھر لوگ ویکیشنوں پہ نکل گئے ہیں پھر بہت سارے ہیں پھر کچھ رشتہ داروں کی ایسی ویڈیو کی وجہ سے بھی کچھ لوگ دل برتاشتہ بھی ہو جاتے ہیں پھر چینل اتنے کھل گئے ہیں لوگ ادھر بھی بیزی ہو جاتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ یہ بہت لمبا چوڑا وہ ہو گیا ہے تو اس اتارہ کو نا تھوڑی مزید مجھے لگتا ہے اس کی مزید محنت کرنی پڑے گی کانٹینٹ مزید اچھے چلائیں ککنگ میک اپ یہ بھی مجھے کومنٹ آ رہے تھے لیکن یہاں پہ بہت میس ڈال دیا لوگوں نے اس کے بہت گلت ہو رہا ہے آجا جی یہاں پہ جو ہے ڈیڈی کی خلا کہتی ہیں آج ہم فراز کے بغیر گزاریں گے عید آئے آئے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے ہمیں بتائے بغیر چلا گیا اتنا فرما برطار بیٹا اب بھی تجھے مجھے مارڈ دن ہوئے نکاح کی ایک ہے پہلے بھی انہوں نے جب یہ رشتے رشتے کی بات کے لڑکے کو فسایا ہے لڑکے اکیلے کو فسایا ہے یہ بندی خود کہہ رہی تھی میرے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے دولن کا میری اس سے کبھی بات نہیں ہوئی ہاں ایک دو دفعہ دیکھی تھی وہ اچھی ہے بس ٹھیک ہے لیکن اس بندی نے صاف انکار کر دیا تھا میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے نکاح بھی تیہ ہو گیا ہے عید بھی پہنچا دی تھی انہوں نے سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن لیکن اس بندی نند کے پاس جو کہ اکیلی وہ ہے گھر کی سربراہ ہے اس کے پاس دولن کا نمبر ہی نہیں تھا تو یہاں سے چالبازیاں ان کی سمجھ آتی ہیں کہ یار کترے چالباز ہیں کیسے لڑکے کو ہرتی آیا ہے کہ اکلوتا ہے نہ کوئی اور بس ایک نند ہے اس کی ویا ویو ہو جائے گا شادی ہو جائے گی ماج اڑائیں گے لڑکا ہتھیا ہو کیونکہ بکار کی ویڈیو سے صاف پتہ چلا ہے بکار نے کہا ہے ہم لوگوں نے انکار کر دیا تھا جب بکار جیسے فیملی ان لوگوں کو انکار کر سکتی ہے تو اور کتنے لوگوں نے کیا ہوگا یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہتی ہے کہ ہمیں بتائے بغیر چلا گیا ہے نکل گئی ہوا اب بھی سے بہن آئے 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 آپ کو تو بڑی چاہ تھی آپ تو بہت بڑی سپورٹر بنی پھر رہی تھی اپنی پر جائی کی آپ نے تو دھوڑ ڈالا آپ نے رگڑ ڈالا ڈیڈی کو تو کیا آپ نے ستارہ کو بھی بیچ میں رگڑا ہے اور پھر کہنی تھی نہیں میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں لیکن نہیں بیچ بیچ میں آپ نے یہ بھی کہا تجھے وہی سکھا رہی ہے آپ نے یہ بھی الفاظ بولے پینڈ ہم اچھا جی اب تو ہوا ہے نکل نہیں نکل نہیں ہے آپ لوگوں کی ایسی بندی آپ لوگوں کے پلے پڑی ہے کہ جس نے سب کی زلالت کروای ہے اپنے بڑے تھے لے کے چھوٹے تک کی اب آپ لوگوں کی زلالت سٹار ہوئی چاہتی ہے ٹھیک ہے جی کہتا ہے جی آئے نند بیچاری رو رہی ہے اسے چاہیے ترناند کو بھی بلا لیتی اس نے کون سے زیادہ روٹیاں کھا لینی تھی یہ کاری روٹی کھانی تھی ہے چوزنی دے موور کا بیگ اٹھا کے ڈیو پہ بیٹھ کے نکلے لیا بہن کو بھی نہیں بتایا اب بیگو کہتے ہیں اببو کو بتایا ہے نہ مجھے بتایا ہے ہمارا بچہ تو ڈیسیجن اکیلا کبھی لیتا ہی نہیں تھا یہ کیا ہوا تو بہن اس نے اچھادی والا ڈیسیجن بھی خود ہی لیا تھا ماں صدقے جائے آپ کیوں بھول جاتی ہے میری گجنی بہن میرا بھائی تو کبھی بھی ایسا نہیں تھا اچھا جی کہتی ہے اببو کو بتایا ہے نہ اببو کو بتایا ہے نہیں مجھے ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا میرا بھائی ایک دم سے غائب ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے اسے کیا ہو گیا ہے ہو گیا گیا ہے میرے بھائی کو ایک دم سے بھو ڈیسیجن خود سے لینے لگ گیا لیتا تو نہیں تھا ہر میری عید اس کے بغیر گزرے گی ابھی سے جناب جال بچھا لیا ہے پر جائی نہیں اور آپ لوگوں کی ہو گئی ہیں سٹی آپ لوگ اپنی سٹی منائے اور جان چھڑائیں ہیں وہ تو کہیں کہہ رہی تھی میری میری ہیس بینڈ جو ہیں لینڈن اچھا جی وہ کہہ رہی تھی محترمہ ایک لائیو میں ابھی تو ان کا یہ بھی پلان ہے پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے کہ میری ہیس بینڈ جو ہے لنڈن جا رہے ہیں لنڈن لنڈن میں جائیں گے اور اس کو بھی پیچھے بلائیں گے اب بھا پھر وہی زمین پر پڑا رہے گا اور روٹی ادھر اسے سے مانگ کے کھا لے گا بچارہ تو آپ کی بھاپی کی جو ہے ڈسیزنوں وہ بھی لے چکی ہے آپ کا بھائی بھی ڈسیزن لے چکا ہے پرفیوم کی بودلی لے کے وہ پہنچ چکا ہے اور شاہد جو ہے اپنی بیٹی کو بھی لے کے گیا مطلب سوچنے کی بات ہے یہاں پر کیسا کلچر ہے جس بیٹی کو گھر میں چار دی باری میں بیٹھنا چاہیے وہ کیامرا لے کے ایک دس بارہ سال کے بچے کو موٹر بائک پر بٹھا کے میں اٹھی اٹھی جاؤں ماں پھڑا ستین آلنی میں اٹھی اٹھی جاؤں فوٹو بنائی جا رہے ہیں کونے رہے ہیں اچھا چڑی ہے تو یہاں پہ جو ہے جناب ان کو ڈنڈا پھر چکا ہے اچھا خاصا چوری چوری سے لڑکے کو بلا لیا ہے لڑکی نے اور یہ ہمارے ہاں رول نہیں ہے رواج نہیں ہے بے حیائی اتنی نہیں ہے جتنی یہ پہلا رہے ہیں اور جتنی یہ دکھا رہے ہیں مطلب لڑکا بھی باگی لڑکی بھی باگی تو جیسے کو تیسا جس کو کہتے ہیں نا ویسا ہی ملائے لوگوں کو اور اب آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا باقی ڈیڈی زندہ باد ڈیڈی اپنے جو بولا تھا وہ صحیح بولا تھا جو آپ نے ڈیسیجن لیا تھا وہ صحیح لیا تھا جو آپ نے بات کی تھی وہ صحیح کی تھی آپ نے کوئی غلط نہیں کی تھی کیونکہ پہل انہوں نے کی تھی آپ کی ماں پہ اور اب آپ پہ سوال اٹھایا تھا انہوں نے آپ کو گندے والے نام دیئے تھے بہت گندی لگائی تھی تو آپ نے جو بولا تھا چھیک بولا تھا اور دوسری بار یہ چچا آپ پریشان نہ ہو اور دل چھوٹا نہ کریں یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے وقتی طور کی ان کی ہلو ہلو ہوئی ہوئی ہے پھر چوتھے دن پانچوے دن ان کی پھر سے لڑائی ہو جانے گا یہ تو ہمیں بھی پتا ہے چینل چلانے بھائی کچھ بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ میری اجازت ہے پھر ملتے ہیں لافیس ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کرتے ہیں نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کرتے ہیں بائی بائی